مولانا علیہ صاحب کے مرنے پر عبدالعاف صاحب نے نوکری سے استیفہ دیتی اور نظام الدین آکے پڑھے گی تو ان کے باپ آئے اور مولانا یوسف صاحب سے کہا کہ یہ دیوانہ ہو گیا اس کو گھر بھیجو نوکری چھوڑ دی تو مولانا یوسف صاحب نے ان کو بلایا اور کہا بھئی جاؤ نوکری کرو اور ان کے باپ کو خوش کیا جب وہ چلے گئے تو پولا کے کہا ڈھٹے رو ڈھٹے رو اگر ان کو نوکری پر بھیج دیتے تو آج عبدالعاف یہ عبدالعاف تنہا ہوتا میری زندگی میں یہ سب سے بڑا جنازہ میں نے دیکھا تھا جنیت کا جنیت کا جنازہ تو بالکل چڑھیا بن گیا ان کے سامنے تو بہت ہو بہت ہو اگر سارے لوگوں پہنچ جاتے جو رہ گئے ہیں تو یہ رائیمنٹ کا جتنا میدان ہے نا اس میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہونی اتنے لوگ آ رہے تھے تو باپ نے ان کو پھسانے کے لیے ان کی شادی کی اجازت چاہیے مولانی اس صاحب سے انہیں کبھی شادی تو پروس ہوں میں میں حجیب بات بتاؤں شادی کی اور پہلی راتے بی بی سے کہا مجھے ایک کام کرنا ہے جب تک دنیا میں ہدایت نہ آئے میں نے کسی کام میں نہیں لگنا تھی تو مجھے معاف کرتے اللہ لوگوں کو چنتا ہے جب کسی کام کے لیے پھر ان کو اسی میں وہ گم کر دیتا ہے عبدالوحاب نہ ہوتے تو رائیمنٹ کا مرکز نہ ہوتا ایک آدمی کے سر پہ سہرہ ہے رائیمنٹ کا مرکز ایک تو پھر نظام الدین میں ڈیرے ڈال لی فرمایا کلتے تھے ایک جوڑا ہوتا تھا تو وہ میلہ ہو جاتا تو رات کو غسل خانے میں جا کے اسے دھوتا اور دھو کے پھر اسے گیلے کوئی پہن کے آگے مسجد میں پنکھے کے نیچے بیٹھ جاتا تھا پھر پنکھے کی ہوا سے وہ جوڑا خوشک ہوتا تھا دوسرا جوڑا میرے پاس نہیں ہوتا تھا کہ میں ایک دھولوں اور ایک پہنوں اس طرح صورتحال بنی